اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایکلون فارم اور ریڈیوز ایکلون فارم آف میٹریسز اس ٹوپک پر پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز چھڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پر پر ان کی ڈیوریوشن کا یہ ہے کہ ڈیوریوشن بہت زیادہ ہے دس سے بیس منٹ کی ویڈیو ہے جس کی وجہ سے ویڈیو بورنگ ہو جاتی ہے اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کم سے کم ٹائم میں ایزی کنسپٹ اس کا آسان طریقے سے آپ کو کنسپٹ اس کا کلیر ہو جائے اور پانچ منٹ سے کم کی ویڈیو بنے تاکہ ویڈیو زیادہ بورنگ نہ ہو اس ٹوپک کو جو ہمیں یونیورسٹری سکول اور کولیجز میں بھی ٹیچرز پڑھاتے ہیں یہ ٹوپک ایسا ہے کہ یہ کمپلیکس طریقے سے وہ پڑھاتے ہیں آسان طریقے سے نہیں پڑھاتے اس لئے یہ بورنگ ہوتا ہے اور زیادہ تر سٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آتی یوٹیوب اور دوسرے پلیٹ فورم پر یہ کمپلیکس طریقے سے اور لانگ ڈیوریشن میں بتایا گیا ہے اس ویڈیو میں آسان طریقے سے جتنا ایزی وے ہو سکتا ہے اس طریقے سے اور شورٹ ڈیوریشن میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ کنسپٹ کلیر ہو جائے ایکلون فورم کو ہم رو ایکلون فورم کہتے ہیں اس میں یہ ایکزمپل کے طور پر یہ ایک میٹریس ہے آپ نے دیکھنا ہے یہ رو ہے ایک دو تین تین روز ہے جہاں سے رو سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے رو کا لیڈنگ ایلیمنٹ آپ نے سب سے پہلے سپیسیفائی کر لیں لیڈنگ ایلیمنٹ کیا ہے اس رو میں لیڈنگ ایلیمنٹ نون زیرو ہونا چاہیے ہمیشہ زیرو نہیں ہونا چاہیے ون ٹو تھری کوئی بھی ہونا چاہیے پر زیرو نہیں ہونا چاہیے اس رو میں دیکھیں لیڈنگ ایلیمنٹ کون سے ہے leading element کا مطلب جہاں سے row شروع ہو رہی ہے یہ row اور اس میں non-zero میں نے بتایا leading element ہمیشہ ہوتا ہے یہ zero ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ leading element دوسری row میں جائیں گے یہ zero zero یہ leading element ہے تیسری row میں کوئی leading element نہیں ہے سب سے پہلے کوئی بھی میٹرس آپ کو جو given ہوتا ہے اس میں چیک کرنا ہوتا ہے یہ icon form ہے کے نہیں ہیں آپ نے سب سے پہلے leading element دیکھنا ہے leading element کیا ہوتا ہے جہاں سے row شروع ہو رہی ہوتی ہے اور وہ non-zero ہونا چاہیے یعنی zero نہیں ہونا چاہیے اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے اس میں سارے zero ہیں اس لئے یہ row zero row ہے ایک کام یہ ہو گیا leading element آپ نے specify کر لی اس کے بعد آپ نے پہلی row میں دیکھنا ہے کہ leading element سے پہلے کتنے zero ہیں اس میں ایک zero ہے اس میں leading element یہ ہے اس سے پہلے دو zero ہیں ہمیشہ echolone form کی یہ condition ہے leading element ہمارا one ہونا چاہیے اور leading element کی جو second row یا third row ہے اس میں جو leading element سے پہلے جتنے zero ہیں وہ اس کے zero سے زیادہ ہونے چاہیے مثال کے طور پہ آسان لفظوں میں اگر اس کا leading element کے سامنے اس کے leading element سے پہلے اگر ایک zero ہے تو second row میں اس سے زیادہ ہونے چاہیے اتنے نہیں ہونے چاہیے اس سے زیادہ ہونے چاہیے جس طرح اس میں اس سے پہلے ایک zero ہے تو دوسری row کے leading element میں اس سے پہلے دو zero ہونے چاہیے یا تین zero پھر اس کی condition fulfill ہوگی پھر ہم کہیں گے echolone form ہے اس میں تیسری تو ساری row zero ہے اس لئے یہ consider نہیں ہوگی دو conditions آپ نے یاد رکھنی ہے leading element دیکھ لینا ہے leading element سے پہلے جو zero ہے وہ دوسری row میں اس سے زیادہ ہونے چاہیے اگر تیسری row ہے اس میں اس سے زیادہ ہونے چاہیے تو یہ دو condition جب satisfy ہونگی تو ہم کہیں گے یہ echolone form ہے اس کے بعد یہ ایک اور example دیکھتے ہیں جسنا یہ ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو میں نے بتایا leading element آپ نے دیکھنا ہے row ادھر سے شروع ہو رہی ہے یہ leading element ہے ٹھیک ہے یہ دوسری row یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ leading element ہے leading element specify کرنے کے بعد دیکھنا ہے اس کے سامنے zero کتنے ہیں اس کے سامنے کوئی zero نہیں ہے دوسری row میں آئے اس سے زیادہ zero ہونے چاہیے اس میں کوئی zero نہیں ہے اس میں دو zero ہے مطلب اس سے زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا تیسری row شروع کی تیسری row میں اس سے زیادہ zero ہونے چاہیے اس کے leading element سے پہلے اس سے زیادہ zero ہونے چاہیے مطلب اس میں اگر دو zero ہے تو اس کی leading element کے شروع میں تین zero ہونے چاہیے اس میں ایک دو تین زیرو ہیں یعنی اس سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے یہ ایکولون فارم کی کنڈیشن ہے پہلی کنڈیشن کی ہے سب سے پہلے آپ نے لیڈنگ ایلیمنٹ کو سپیسیفائی کرنا ہے یہ یہ لیڈنگ ایلیمنٹ ہے دوسری کنڈیشن لیڈنگ ایلیمنٹ ون ہونا چاہیے تیسری کنڈیشن لیڈنگ ایلیمنٹ جو دوسری روہ کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے نمبر آف زیروز اس کے نمبر آف زیروز سے زیادہ ہونے چاہیے یہ ایکولون فارم کی بیسک دیفنیشن ہے کنڈیشن آپ کا کلیر ہوگا یہی میں نے انپورٹنڈ نوڈ لکھا ہر روہ کا لیڈنگ ایلیمنٹ ون ہونا چاہیے اسی طرح دوسرے جو انپورٹنڈ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب یہ بھی ایک ایک ایکزیمپل کی طور پر کنڈیشن آپ کا کلیر ہوگا سب سے پہلے یہ میٹرکس ہے اس میں آپ نے لیڈنگ ایلیمنٹ دیکھنا ہے یہ لیڈنگ ایلیمنٹ ہے یہاں سے روہ شروع ہو رہی ہے یہ لیڈنگ ایلیمنٹ ہے اب دیکھیں لیڈنگ ایلیمنٹ سے شروع میں کتنے زیرو ہیں دو زیرو دوسری روہ میں اس سے زیادہ ہونا چاہیے دوسری روہ میں یہ لیڈنگ ایلیمنٹ سے پہلے ایک زیرو ہے یہاں پہ دو سے زیادہ ہونا چاہیے اس لئے یہ ایکولون فارم نہیں ہے ایک اور ایکزیمپل سب سے پہلے یہ رو شروع ہو رہی ہے یہاں سے یہ لیڈنگ ایلیمنٹ ہو گیا یہ سارے زیروز ہیں یہ زیرو یہاں سے لیڈنگ ایلیمنٹ اچھا ایک اور کونسپٹ ہے ایکلون فارم میں جو نمبر آف زیروز کا رو ہے وہ ہمیشہ انڈ میں ہونے چاہیے درمیان میں یا درمیان میں نہیں ہونے چاہیے ہمیشہ نیچے ہونے چاہیے جسنا اس میں ہم ایکزمپل میں دیکھا تھا ایکلون فارم کی کہ نمبر آف زیرو کی وہ رو جس میں سارے ایلیمنٹ زیرو ہیں وہ سب سے نیچے ہونا چاہیے جسنا یہ تو ایکلون فارم نہیں ہے کیونکہ اس کے میں دوسری کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہو رہی کہ لیڈنگ ایلیمنٹ کے پہلے زیرو اس سے زیادہ ہونے چاہیے اس میں کیا ہے کہ جو لیڈنگ ایلیمنٹ ہم نے سپیسیفائی کر لیا پر لیڈنگ ایلیمنٹ میں اس میں ایک زیرو ہے اس کے لیڈنگ ایلیمنٹ میں اس سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے یہ تو ایکلون فارم سمجھ آتی ہے پر اس میں جو نمبر آف زیروز ہیں میڈل میں یہ ساری زیرو رو ہے یہ ہمیشہ انڈ پہ آنے چاہیے یہ انڈ پہ نہیں ہے میڈل ہے یعنی اس کے اوپر یہ آنا چاہیے اور یہ نیچے آنا چاہیے اس لیے یہ بھی ایکلون فارم نہیں ہے یہ دونوں ایکلون فارم نہیں ہیں میٹریس کی اور یہ دونوں ایکلون فارم ہیں میٹریس کی ریڈیوز ایکلون فارم آف میٹریس کیا ہوتا ہے یہ ایکلون فارم کی آگے ٹائپ ہے اگر آپ کو ایکلون فارم سمجھ آگئی ہے تو یہ کوئی دو سے ایک منٹ کا کام ہے صرف یہ میٹریس کی ٹائپ ہے ہم نے سب سے پہلے لیڈنگ ایلیمنٹ دیکھنا ہوتا ہے ایک یہ لیڈنگ ایلیمنٹ ہے رو یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ لیڈنگ ایلیمنٹ ہے اس میں کوئی نہیں ہے یہ زیرو رو ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد لیڈنگ ایلیمنٹ جو ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھنا ہے ایکلون فارم ہے کے نہیں ہے اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کمپلیٹ بتایا ایکلون فارم کی شرح چیک کرتے ہیں یعنی یہ لیڈنگ ایلیمنٹ سے پہلے نمبر اور zero ایک ہے تو اس میں اس سے زیادہ zero ہونے چاہیے اس کے سامنے اس میں دو zero ہیں ٹھیک ہے ایکلون فارم تو ہے یہ اور یہ zero roh سب سے end میں ہونے چاہیے یہ ایکلون فارم ہے ٹھیک ہے ساری سیٹسفائے ہیں اب جو ریڈیوز کا فرق کیا ہے کہ لیڈنگ ایلیمنٹ جو ون ہے یہ بھی ون ہے اس میں اس کی اوپر اور نیچے زیرو ہونے چاہیے مطلب اس کی اوپر تو کوئی نہیں ہے اس کی نیچے سارے زیرو ہیں ٹھیک ہے یہ لیڈنگ انٹری ہے اس کے اوپر اور نیچے زیرو ہونے چاہیے زیرو ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ریڈیوز ایکولون فارم ہے ایکولون فارم تو ہے ریڈیوز کا کیا مطلب کہ جو لیڈنگ اینٹری ہے اس کے اوپر اور نیچے بھی زیرو ہونے چاہیے اگر وہ سب سے اوپر ہے تو اس کے نیچے اگر میڈل پہ ہے تو اس کے اوپر اور نیچے اگر نیچے ہے تو اس کے اوپر زیرو ہونے چاہیے جس طرح یہ ہے یہ ریڈیو سیکلون فارم ہے اس طرح ایک اور اگزیمپل ہے یہ لیڈنگ اینٹری ہے یہاں سے شروع ہوئے یہ لیڈنگ اینٹری ہے یہاں سے شروع ہوئے یہ لیڈنگ اینٹری ہے میں نے بتایا تھا لیڈنگ انٹری کی اوپر اور نیچے زیرو ہونے چاہیے اس کے نیچے زیرو ہے ٹھیک ہے لیڈنگ انٹری یہ ہے اس کے اوپر اور نیچے زیرو ہے یہ لیڈنگ انٹری اس کے اوپر زیرو ہے تو یہ ریڈیو سیکلون فارم ہے